اور وہ اپنے پیاروں کی جنگ لڑ رہی ہیں ہر بار کی طرح ان ماہوں نے پھر ہمت اور حوصلہ اور مزائمت کا راستہ اپنا کر ایک بار پھر اس ریاست کو یہ پیغام دے دیا کہ ہم کمزور نہیں ہیں بلکہ کمزور تو یہ ریاست ہے جو اپنے ہی آتوں برباد ہو رہی ہے کمزور یہ عدلیہ ہے جو سپریمیسی کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی چند طاقتور لوگوں کے سامنے بے بس ہے جو آج تک کسی ایک گمشدہ شخص کو منظر عام پر نلا سکی جو آج تک قتل و غارت گریم ملوث کسی ایک مجرم کو بھی سامنے نہ لا سکی دو دہائیوں سے متواتر ہمیں مارا جا رہا ہے کبھی سیکیورٹی کے نام پر پیئی دہشتگرد کہہ کر لیکن اصل دہشتگرد کیا وہ ادارے نہیں ہیں جو خود کو قانون سے بالا کر سمجھتے ہیں جو بار بار قانون کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ہم نے جب بھی یہ بات کی تو ہمارے اوپر طاقت کا استعمال کیا ہمیں خاموش کرنے کے لیے تمام عربے استعمال کیے گئے لیکن اب اس ریاست کو سمجھنا چاہئے کہ بلوچ طاقت کی زور پر خاموش نہیں ہوگی اب یہ ریاست کے ہاتھ میں ہے یہ فیصلہ اب ریاست کو کرنا ہے کہ وہ اس جنگ کو کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے اس جد و جہد میں ریاست کے اداروں نے ہمیں مایوس کیا وہی روشن فکر سے وابسہ دوستوں پشتوں کون پرستوں وکلا برادری انسانی اقوق کے اداروں اور مظلوم اقوام نے ہمارا ساتھ دے کر اجتماعی جد و جہد کے تسلسل کا زندہ رکھا ریاست آج بھی ہمارے جد و جہد سے خائف ہے اور ہماری آواز زبانے کی کوشش میں ہے لیکن ہم جبری گمشدگیوں کے خاتمے اور اپنے پیاروں کی بازیابی تک جد و جہد کو جاری رکھیں گے جبری گمشدگیاں صرف بلوچ قوم تک محدود نہیں ہیں بلکہ سارے اقوام اس سے متاثر ہے اور اس کے خاتمے کے لئے مظلوم و محکوم اقوام اور قوموں کو اجتماعی جد و جہد کرنا ہوگا راستہ کٹن ہے مشکلیں اور تکلیفیں بھی کم نہیں ہیں لیکن اجتماعی جد و جہد ہی ہماری کامیابی کی زامن ہے بہت شکریہ بلوچ جہد زندگ بات مزائمت زندگ بات موڑی سٹیب جوانس امان مزاری اماما قدیر بلوچ منیزا جانگیر امانیزا جانگیر امانیزا جانگیر امانیزا جانگیر نیدا کرمانی امانیزا جانگیر کر میں جمو کشمی لبریشن پر ہمارے میں ہمارا 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 یا کسیار اتیتر انمسکaları انجسست گیا الانترین انجس اترین اخترین اترین اخترین امید the heroic contributions of women particularly Baloch women for the panel discussion I would like to call Mujib Baloch to take over the stage Mujib Baloch Mujib Baloch Mujib Baloch Mujib Baloch Mujib Baloch نے گیرا ہوا ہے تو امارے جتنے بھی گیسٹ سفیکرز ہیں کچھ یہاں پر موجود ہیں اور کچھ جو ہیں ان کو یہاں آنے سے روکا جا رہا ہے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہنچے اور امارے آج کے اس پینل ڈسکشن میں امارے ساتھ رہیں جو میرے پینلسٹ یہاں پر موجود ہیں میں ان کا تعریف کراتا چلوں اور ایک ایک کر کے میں ان کو یہاں بلاؤں گا پھر ہم اس پینل ڈسکشن کو آگے لے کر بڑھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے منیزہ جانگیر جو کہ یومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہے اور ایک بروڈ کاز جرنلسٹ ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں سامنے تشریف لے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے ماما قدیر بلوج کوچئر پرسن وائز فور بلوج مسنگ پرسنز آپ پچھلے کئی عرصے سے بلکہ کئی سالوں سے اس تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور تقریباً پانچ آزار سے زائد دن ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کوئٹا کراچی میں مسنگ پرسنز کیلئے جو کیمپ لگایا ہوا ہے اور اس تحریک کے ایک بہت بڑے نام ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی یہاں سامنے اسٹیج پر تشریف لے ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ ایمان مزاری آپ بھی یونلیسٹ ایکٹویسٹ ہے ایڈوکیٹ ہے اور یہاں اسلام آباد میں جتنے بھی بلوچ سٹوڈنٹس کی پروفائلنگ ہوئی جتنے بھی کیسز ہیں آپ پرائے راست ان سب میں شامل رہی ہیں اور یہاں اسلام آباد میں خصوصی طور پر جتنے بھی ہمارے بلوچ سٹوڈنٹس کیلئے موومنٹس چلی ہیں ان کی پروفائلنگ کے حوالے سے تو وہ ان سب کو ایڈریس کرتی رہی ہے کورٹس میں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ یہاں سامنے تشریف لائیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں گے زویر شاہ جو کہ سینٹرل کمیٹری کے ممبر ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے ان کے ساتھ راشد رزوی اور سارنگ جویو جیسے ہی یہ آئیں گے تو ہم ان کو اپنے پینل میں شامل کریں گے شلی بلوچ اگر یہاں موجود ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں آپ جو ہیں اورگنائزر ہے بلوچ وومن فورم کی وہ بھی ہمیں آج کے سپینل ڈسکشن میں جوائن کریں گے بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے ہمیں آج کے سپینل ڈسکشن میں جوائن کیا میں آغاز کروں گا منزہ جانگیر سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تحریک جب سے شروع ہوئی ہے تو پاکستان کے خاص کر مین سٹری میڈیا میں اسی کوئی کوریج نہیں ملی اور اس کے الٹرنیٹیو ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ اس تحریک کو پرموٹ کیا گیا اور آواز دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس سوشل میڈیا کو یا پاکستان کے مین میڈیا کو کس طرح سے اس تحریک کو آگے لے کر بڑھنا ہے اور کس وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی ہے مختلف جرنلسٹ پر کہ وہ یہاں آ کر اس تحریک کو نہ کوریج دے رہے ہیں نہ کہ اس کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں اس کے الٹرنیٹیو سوشل میڈیا وہ کیسا پلیٹ فارم ہے چونکہ آپ کا تعلق اسی سے ہے ہم اس کو استعمال کر کے اس تحریک کو آگے بڑھا سکتے موسیقا 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 بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور سب سے پہلے آپ لوگ جس طریقے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سردی سے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کئی ہفتوں سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی حمد کو ہم سلام کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اسلام آباد کا سما ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ پولیس کافی نہیں ہے الیکشن کرانے کے لئے مگر جب باہر دیکھو تو کوئی پولیس کی کمی نظر نہیں آتی لگتا ہے کہ سارے پایتستان کی پولیس ادھر آ گئی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ مظلوم ہیں اور آپ اپنی بات کرنے آئے ہیں اور اس طریقے سے آپ تک رسائی روک دینا سڑکے بند کر دینا پہلے جن کو شک بھی تھا کہ ایسے اناثر ہیں ہماری ریاست کے اندر جو یہ کام نہیں کرتے کہ آج ان کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ وہ کام یہی کرتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو جبری گمشدیوں کے پیچھے ہیں اور وہ اس لیے آپ سے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ نے آج ان کو بے نکاب کیا ہے پورے پاکستان کے سامنے میڈیا میں کچھ ایسے ہیں لوگ جو اپنی آنکھیں ضرور پھیر لیں گے اور مجبوری سے پھیریں گے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ ظلم دیکھ رہے ہیں اور آج کے پاکستان میں آپ یہ ظلم نہیں چھپا سکتے میں کئی عرصے سے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے اپنے پیاروں کی تصویریں لیے آپ بلوچستان میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ خواتین ہماری یہ کہتی ہیں کہ اگر زندہ ہے تو عدالت لے آؤ اگر مر گیا ہے تو کم از کم اس کی لاش دے جاؤ یہ آج سے نہیں آج سے دس سال پہلے سے بھی یہ معاملہ ایسا ہی تھا ایک دہائی سے زیادہ گزر گئی ہے اور وہ تصویریں آپ لیے گھوم رہے ہیں جس کا جواب آپ کو نہیں ملتا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہمارے تحفظ کے لیے بنی ہیں نہیں بلاتی لوگوں کو اور نہیں ان سے پوچھتی کہ بتاؤ کہاں لے کے گئے کون سے قانون کے تحت ان کو لے کے گئے وہ جواب آج تک نہیں آیا اور وہ سوال بہت کم پوچھا گیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ریاستی اداروں نے جو ظلم کیا سو کیا اس کے کور آپ کے لیے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آج نہ صرف پورے اسلامباد اور پاکستان کے سامنے ہیں پر پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے آپ کب تک چھپائیں گے اور مجھے اس کا بھی افسوس ہے کہ ایک سیاسی سلوشن جس کی توقع کی جاری تھی اس کے دروازے آج نہیں آج سے دوہزار چھے میں بند کر دیے گئے میں بلوچستان میں ہی تھی جب اکبر وقتی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا میں بلوچستان جا رہی تھی جب ہمارے ایچ آر سی پی کے مشن کے ساتھ ہم تھے جب ہمارے اوپر گولیاں برسائی گئیں اور ہماری رسائی روک دی گئی تھی کہ آپ مت جائیں ڈیرہ بکتی مت دیکھیں مت رپورٹ کریں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے مگر اس وقت میری والدہ آسمہ جہانگیر اس مشن کو لیٹ کر رہی تھی اور وہ چلتی گئی اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک پورا مشن اپنا کمپلیٹ کیا تو ہمیں اندازہ ہے کہ کس طریقے سے روکا جاتا ہے لوگوں کو جب وہ آپ کا دکھ درد بانٹنے آئیں یا آپ کا دکھ درد جو ہے آپ سے سننے آئیں اور یہ بڑی افسروسناک بات ہے کہ وہ تو عمرانہ دور تھا یہاں پہ تو پھر کوئی تو سیمپلنس ہے سیویلین سپریمیسی کی اور یہی چیز یہاں پہ درائی جا رہی ہے کہ آپ کے جو دکھ اور درد ہیں اس کو چھپایا جا رہا ہے بطور ایچ آر سی پی کی کوچ ہے پرسن شریعت چیر پرسن ہم اس کی نزمت کرتے ہیں جہاں تک آپ کا سوال میرا خیال ہے کہ اس چیزوں کو آپ نہیں چھپا سکتے ہیں میں مینسٹرنگ کا بھی حصہ ہوں اور آپ یقین کریں کہ یہ ایک مجبوری ہے جس کے پہت یہ ایک سچائی ہوتی ہے کہ جہاں ظلم ہوتا ہے لوگ ظلم کو دیکھ سکتے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے اپنی یہاں پہ فریاد رکھی ہے ہم تو امید کر رہے ہیں کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ آپ کے مسائل کا حل ڈھونڈے گی تو اس کی فکر ہے وہ شکریہ میسنگ پرسنز کے لیے جو کیمپ لگایا ایک عمومی سوال جو بہت یہاں دور آیا جاتا ہے وہ ڈیٹا کے حوالے سے ہیں کہ امارے ملک کے وزیراعظم ایک بیان دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ہے اس وقت لاپتہ افراد کی وہ سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ اٹھ سٹھ ہزار میرے پاس ہیں میں نے کئی دفعہ ان کو کہا بھی ہے کہ اگر یہ ڈیٹا غلط ہے یا میرے پاس آپ کم ہیں تو آپ میرے پاس آئیں بیٹھیں کیم میں آئیں یہاں آئیں بیٹھیں ایک ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں اگر ان میں سے کوئی بھی غلط ہوا تو میں مجرموں آپ سچے ہیں اس طرح بھی نہیں کرتے ہیں جب دوہزار گیارہ میں ورکنگ گروپ آیا بلوچستان کراچی اسلام آباد انہوں نے ہمیں ڈیٹا کا پوچھا کہ کیونکہ ساری پارٹی کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا کہ ماما ڈیٹا کا ہم کیا بھوئے تو میں نے کہا کہ دیکھو ڈیٹا میرے پاس ہے سب کچھ آپ لوگ جو بھی آپ سے سوال کرے گا تو آپ کہیں گے مسئل پرسنز کے پاس ڈیٹا موجود ہے تو جب ہماری باری آئی ملاقات کی تو سو سے زیادہ لوائکین اس وقت موجود تھے ورکنگ گروپ کے سامنے ہم نے ایک ایک کی بات کرائی اپنا مدعہ انہوں نے پیش کی کس طرح اٹھائے ہیں کیسے لے گئے ہیں تو پھر ہم نے وہ جو شہید ہوئے تھے ان کی بھی ہم نے کتاب بنا کے ان کو دیا تھا جو ڈیٹا میرے پاس اس وقت چودہ ہزار کی تھی دوہزار یارہ میں وہ بھی ہم نے ورکنگ گروپ کو پیش کی کیمرے کے سامنے تو وہ آکے تحقیقات کی اور وہ آکے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی وہ اندر ریکارڈ ہے آج تک ان کا ہمارے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ واقعی جبلوچستان سے چودہ ہزار کے قریب لوگ لا پتہ کیے گئے ہیں جبریتو جن کو اٹھانے میں آئی ایس آئی ایم آئی ایف سی یہ لوگ ہیں اس وقت سی ٹی ڈی نہیں بنا تھا سی ٹی ڈی اب بعد میں بنا تو ایف سی کے جگہ وہ سی ٹی ڈی کو حوالے کیا یہ کام کرنے کے لئے اٹھانا اور ان کی مسخ شدہ لاشیں ٹھینکنا اس کے بعد پھر جب دوسری دفعہ میں اکوا متحدہ گیا وہاں بھی میں اپنے ساتھ ڈیٹا لے کے گیا اور ان کی مسخ شدہ لاشوں کی وہ بھی بنائی وہ بھی میرے پاس موجود ہے ان کو بھی میں دکھانے کے لئے تیار ہوں اچھا اس میں جو ہے نا ساڑھے تین سو کے کری خواتین بھی لا پتہ ہیں وہ کب کے ہیں وہ دوزا انیس سو اکتر ستر بہتر ترہتر کے ہیں جو مری اور بکٹی کے دور کے ہیں جس میں آج تک سب کو پدا بھی ہے کہ دوزار چھے میں زرین مری کو ایک ٹیچر تھی اسکول کی صرف خواتین کی بیٹا مانگا تو وہ میں نے ان کو دے دیا بی بی سی والوں کو بھی کہ آپ بلکہ یہاں اگر سیر یہاں ہے تو انہوں نے مجھ سے مانگا اسلام آباد سے کہ ہمارا نمائندہ آزم کوئٹا میں ہے آپ ان کو یہ دے دیں تو وہ میں نے پھر کمیشن والے وہاں سے پہلے تو ان سے پہلے